تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکف پاروکی، نرچز الفقہ، صوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کرپ اسٹیٹس کو پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے وزیر آدم عمران خان کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا چیلنج کرپشن کا خاتمہ ہے بڑے حدف حاصل کرنے کے لیے اپنی کشتیاں جلانا پڑتی ہیں پاکستان کا امریکی صدر ٹرمک کی کشمیر سے متعلق سالسی کی پیش کشکہ خیر مقدم وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی بولے سی پیک کے حوالے سے ہمیں اپنے مفاد کو دیکھنا ہے ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں ایک ہفتے میں بھارت نے چار نہتے کشمیریوں کو شہید کیا پاکستان کا غزنوی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ آئیس پی آر کے مطابق تجربے کا مقصد دن اور رات کے وقت آپریشنل تیاریوں کو جاتنا تھا پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے دوہزار انیس میں کرپشن سے متعلق رپورٹ جاری کر دی دس سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کا سکور بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی همney فکر لائےگ είναι موسیقی ہماری چگک ٹران قریدی انٹرین چاندرم چاندرم ہمینج علاق Premier Meyani ConseilHSب موسیقی 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 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورانٹو دے ہیں اس رپورٹ میں قائد اعظم میں سب سے سستہ دورہ میرا ہوگا وزیر اعظم نے کہا کامیابی کے لیے پیچھے مرنے کا کوئی راستہ نہیں کامیابی کے حصول کے لیے جد جہت میں کبھی پیچھے مر کرنا دیکھیں اس کے لیے کوئی پلان بھی نہیں ہونا چاہیے دوسری پوزیشن پر آنے والے کو کوئی انام نہیں ملتا جب آپ ترقی کے زینے پر ہوں تو کبھی حرور نہیں کرنا چاہیے اپنے ویژن کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا ترقی کرنے کے لیے پہلے آپ کو بڑے خواب دیکھنے ہوتے ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال بہترین قائدین تھے قائد اعظم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے ساتھ کی دہائی میں پاکستان ترقی کی دور میں سب سے آگے تھا پاکستان کی اصل طاقت ہمارے ملک کے عوام ہیں given by the founding fathers the ideological father of Pakistan the great Iqbal and what our great leader Jenna Kaidiyazam brilliant mind the most outstanding barrister in British India highest paid barrister brilliance man of complete integrity they all if you look at the vision of the founding fathers فکر بھی ان پاکستان کی طائم ایک بہت ایسی ویڈیلی قید دیلگا بے سکتا کوئی چوی کیا اور ہی دیئے رہے ہوجود فلاً نے اینجاب کیا شراً ملتا ہے کہ یا عشید من کی طرح پر ایسی بہت ما کراً ملتا ہے کہ توم علیہ السلام کیشک ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کشمیر سمیت دیگر علاقائی مسائل اجاگر کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے جو چیز ہمارے مفاد میں ہے ہم اس پر عمل پیرا رہیں گے امریکی صدر ٹرمپ جلد پاکستان آنے کے خواہش مند ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں چار نہتے کشمیریوں کی شہادت کی مضمت کی ہے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس اس کی حکومت نے مصدہ کشمیر کو ایک نیا رخ دے دیا پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ اپنا نکتہ نظر دنیا کے سامنے رکھے اگر کشمیر میں حالات بگڑتے ہیں یا جنوبی ایشیا میں کوئی چپکلش جنم لیتی ہے تو اس کے خطے کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کو اجاگر کیا ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ امریکی صدر پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اس لیے وہ پاک امریکہ دو طرف تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ اس ایشو کو ہم ہائلائٹ کریں اٹھا ہائیس لیول اب کل وزیر اعظم سٹسنڈ میں تھے ڈیووس میں اور وہاں ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں جہاں انہوں نے اور بہت سے ایشوز کا ذکر کیا سر فیرست انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا اور میں سمجھتا ہوں بڑے واشگاف الفاظ میں صدر ٹرمپ کو بتایا کہ اس مسئلے کی نویت اور اس کی پیچید کی کیا ہے اور خدا نہ خاص تھا اگر آپ نے اقوام متحدہ نے بروقت توجہ نہ دی تو اس کے جو مذر اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے پاکستان نے زمین سے زمین تک حدف کو نشانہ بنانے والے غزنوی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ آئیس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تجربے کا مقصد دن اور راہ کے وقت آپریشنل تیاریوں کو جانچنا تھا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان نے زمین سے زمین تک حدف کو نشانہ بنانے والے غزنوی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے تجربے کا مقصد دن اور رات کے وقت آپریشنل تیاریوں کو جانچنا تھا آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ غزنوی بیلسٹک میزائل زمین سے زمین تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے میزائل دو سو نوے کلومیٹر تک ہر قسم کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہٹتا ہے آئیس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزنوی بیلسٹک میزائل تجربے کے وقت ڈی جی سٹریٹیجیک لیپٹینر جنرلن ندیم زکی منج چیئرمن نیس کوم و دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے صد مملکت ڈاکٹر آریف الوی وزیراعظم عمران خان چیئرمن جوائنٹ چیپ آفیس ٹاپ اور تینوں مسلح فاج کے سربراہان نے کامیاب میزائل تجربے پر مبارک بات دی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے 2019 کی کرپشن پرسپشن انڈیکس رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق 2019 میں پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا اور پاکستان کی آرمی درجہ بندی میں مزید ایک درجہ تنزلی ہو گئی مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں بینل اقوامی ادارے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2019 میں پاکستان میں کرپشن کم ہونے کی بجائے پڑ گئی اور دس سال میں پہلی بار پاکستان کا اسکور بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا رپورٹ کے مطابق پاکستان کا سی پی آئی انڈیکس میں اسکور 33 سے کم ہو کر بتس ہو گیا نیپ کے موجود ہے چیرمن جاوید اقبال کی زیر قیادت قومی احتساب بیورو کی کارکردگی بہتر رہی نیپ پاکستان نے بدنوان اناثر سے 153 ارب روپے نکلوائے اس کے باوجود کرپشن سے مطالق انڈیکس میں پاکستان آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے گیا ہے دس سال میں پہلی بار پاکستان کرپشن سے مطالق انڈیکس میں پیچھے گیا ہے سی پی آئی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی گزشتہ برس کرپشن میں اضافہ ہوا جس کے بعد عالمی درجہ بندی میں ان ممالک کا اسکور کافی نیچے چلا گیا کینیڈا کا چار درجہ تنظری کے بعد اسکور 81 سے 77 ہو گیا گزشتہ برس فرانس میں بھی کرپشن میں اضافہ ہوا فرانس کا اسکور تین درجہ تنظری کے بعد 72 سے 79 ہو گیا رپورٹ کے مطابق 180 ممالک کے دو تہائی تعداد نے کرپشن سے پاک ممالک میں 50 سے کم اسکور کیا ڈینمارک اور نیزلینڈ دنیا کے 180 ممالک میں سب سے کم کرپٹ ممالک قرار پائے ہیں تاہم پہلے نمبر پر آنے کے باوجود ڈینمارک کی ایک درجہ تنظری ہوئی اور اس کا اسکور 88 سے 87 ہو گیا ان کے علاوہ کم کرپ ممالک میں فان لینڈ تیسرے سنگاپور چوتھے سویڈن پانچوے جرمنی نوے برطانیہ پندھر میں اور امریکہ چوبیسوے نمبر پر ہے جبکہ کم کرپ ممالک میں پاکستان کا ایک سو بیسوہ نمبر ہے مزید خبروں کا بھی سلسلہ جاری رہے گا مگر اس بریک کے بعد سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بوش رہاں سارا سنہ کادی قوقف فاروقی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان